لیکن یہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ الحمدللہ جو میں نے لوگوں کو تمہارے بزرگوں سے توڑ کے اس شخص سے جوڑا ہے جس کی قبر مدینہ میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چیز اب ختم نہیں ہونی یہ ذہن میں رکھئے گا ڈاٹر اسرار صاحب دنیا سے چلے گے ویڈیوز میں زندہ ہیں مولا ایساق صاحب دنیا سے چلے گے ویڈیوز میں زندہ ہیں اور انجینئر صاحب کی ویڈیوز تو آپ چھوڑ دیں ہاں دنیا میں جہاں کہیں اسلام پہ بات ہوتی ہے نا انجینئر صاحب کی ویڈیو پہلے نمبر پہ کھلتی ہے اللہ کے فضل سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اچھا میں مار کہا تھا کیا ختم ہو جائیں جڑا میں ڈیمیج کرتا ہے توڑے فرکین وہ ختم ہو جائیں یہ تو میرے نبی کا انقلاب ہے ہم تو ان کے ادنا سپائی ہیں یہ تو جاری رہے گا انشاءاللہ تو گالیاں دینا اس طرح کرنا ہے بھی علمی رد کرو آؤ بات کرو میں تو ان کو اکیڈمی میں دعوت دے چکا ہوں کہ آپ تشریف لائیں ان کے کئی نمازی ریورٹ ہو کے میری اس اکیڈمی میں آ چکے ہیں سیالکورٹ سے میں نے ان کے ہاتھوں سلام بھی بجوایا ان کو کہ تشریف لائیں ادھر بتائیں میری غلطی کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جذباتی باتیں نہیں پیچھے آپ رون رون میوزک چلا دیں اور آپ سمجھیں کہ آپ کی بات جسٹیفہ ہی ہو جائے گی ابھی اگلے دن ایک کلپ ان کا آج کل بڑا وائرل ہوا ہے جس میں وہ ایک کسی بزرگ کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ وہ بیری جہاز میں سفر کر رہے تھے اتنی میری بات یاد رکھنا آپ نے لہور سے مدینہ پاک بڑی دور کر دی اتنا یاد رکھنا مدینہ سے لہور دور نہیں یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ یہ غوث علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم کے ملف ہوئی آتے ہیں اس میں یہ حضرت نے لکھا ہے غوث علی شاہ صاحب جہاز نکل کھڑا ہوا حاج کے لیے جدہ جانا تھا سیدھا جہاز نہیں اب کہتے ہیں جو کسی دعاشق ہوئے اسے دیگل کر دا سو سو مکربانے کر کے اسے دیمرنے مرد اب شاہ صاحب فرماتے ہیں جتنے لوگ بہری جہاز پہ تھے میں نے سب پہ نظر ڈالنی اینجی کیڑا ہے جتنا یار دیگل کری کہتے ہیں کوئی بھی نہیں تھا کہتے ہیں کہ میں نے دسیا ہو اینجو کہ ہے ہی کہ یار دی تھی نہیں لیکن یار دے یار دی گال ہو سکتی اور وہ تھا جہاز کا مہلے کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا سلام دعا کر کے میں بیٹھے گیا میں نے کہا آپ جہاز کے مہلے ہیں اس نے کہا اب کہتے ہیں میں نے کہا یار ہر سال دو آجی لے کے جاننا ہے تے لے کے لیے ہی لے تے چلو جان دے ہیں تے کوئی ولی نہ لیکن آن دے ہیں تے سارے ولی ہو کے آن دے تیاج تک کوئی تُو اللہ دا یار دیکھے ہے آپ فرماتے ہیں وہ مہلے مجھے سر سے لے کے نا پاؤں تک دیکھے کہتا ہے حضرت ساری زندگی میں دو ہی اللہ کے دوست دیکھیں پہلے پہلے کی بات سناوں کے دوسرے کی آپ فرماتے ہیں میں نے کہا پہلے پہلے کی سنا کا کہتا ہے پہلا اللہ کا ولی میں نے تب دیکھا تھا جب اس جہاز کی مولم میرے والد تھے اور ان کی زیر تربیت تھا کہتے ہیں اسی طرح جہاز ممبئی بندرگاہ سے نکلا تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آگے اور آکے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولم صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا کہ بیری جہاز میں سفر کرنے سے اتنی عبقائیں آتی ہیں اتنا دل خراب ہوتا ہے تو پھر ایک اور راستہ بھی تھا میں نے اسے راستے سے چلے جانا تھا اب یہ بتائیں جدہ کب آئے گا تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکر آکے کہنا لگے بزرگو کہتے ہیں وہ بابا جی چلے گئے اثر پڑھ کے پھر آئے وہی سوال میرے والد صاحب کبھی ہوئی جوا پھر چلے گئے مگری پڑھ کے پھر آئے پھر وہی سوال کہ اس لفعہ میرے والد صاحب نے اسے نہیں آگے کہنا کہ بابا جی گالون آکھ رہی ہے بار بار نہ ہوں میرے کا میں نے یارہ دن تو پہلے لے آنی سکتا جب تسیلے آسکتی ہوتے لے کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو وہ کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہے گی کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا پھر کون سی آئے گی خود ایدہ پھر کون سی آئے گی عدل پھر کون سی آئے گی میرے والد صاحب نے کہا جدہ تو بابا جی کہتے ہیں ہر ویک ہو جدہ آگیا تھے تذکرائے غوثیہ تذکرائے غوثیہ جدہ آگیا کہتے ہیں میرے والد صاحب نے پیچھے دیکھا تو وہ واقعی لائٹیں دکھائی دے رہی تھی کہ جوانے سب بڑے پریشان ہوئے بھئی دوپیر کو تو ہم بمبئی بندرگاہ سے نکل گئے وہ بھی تو کراچی بھی نہیں آیا یہ کیا ہوا کہ جہاں راستہ تو نہیں بھول گیا کہتے ہیں جہاز کڑا کیا گیا بندے بھیجے گیا وہ جاؤ بھیجے گیا وہ کڑی بندرگاہ کہتے ہیں بندے نے آگیا کہا وہ کئی جدہ آگیا کیونکہ صرف اس کی روحانی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ جب مولین نے کہا نا مخا اس نے جہاز کو اٹھا کے مخا رکھ بھی دیا جب اس نے کہا نا حدیدہ اس نے جہاز اٹھا کے حدیدہ رکھ بھی دیا جب اس نے کہا نا عدن اس نے جہاز اٹھا کے عدن رکھ بھی دیا جب اس نے کہا نا جدہ اس نے جہاز اٹھا کے جدہ رکھ بھی دیا یہ بھئی میں کہا گا بھارے بزرگوں نے کوئی لطیفیں نہیں لکھے انہوں نے اہم ہی نہیں کہا تھا فاصلوں کو تکلیف ہے ہم سے اگر ہم بھی بیوپس نہیں بھی زہارہ ہے انہوں نے کہا جی دو اللہ والے ملے ہیں کہانیہ بارال مختصر یہ کہ انہوں نے کہا جی وہ ایک اللہ والا تھا وہ بار بار آکے میرے اببا جی وہ اس وقت کفتان تھے ان سے پوچھتا تھا کہ ابھی ہاں جی کتنی دور رہ گیا جی جدہ کیونکہ جدے کے ساحل کے اوپر جا کے وہ بیری جہاز نے رکنا تھا تو وہ پھر بڑے تنگ ہوئے تو الٹی میٹلی انہوں نے اس کے ساتھ ڈسکیشن کی تو اس نے کہا اے پھر جدہ آگئی تو جدہ پہنچ بھی گئے حالانکہ وہ ابھی جدہ بڑی دور تھا تو انہوں نے جب پوچھا لوگوں سے واقعی جدے پہنچ چکے تھے سرکار اس طریقے سے کوئی ٹریول کر سکتا ہے اللہ سے ڈر جائے اور پھر جو آپ یہ کہانی کروا رہے ہیں کہ بیری جہاز سمید وہاں پہنچ گئے جدے اس میں ایک ٹیکنیکل غلطی ان سے ہو گئی ہے وہ میں نے آئی لائٹ کرنی ہے سارا نا عمرہ سارا نا آج فارغ ہو گیا کیونکہ یہ لم لم جو ہے نا وہ جدے سے بہت پہلے آتا ہے جہاں آپ نے ایرام باندہ ہوتا ہے او بابا جالی نکلے ہے تو اڑا ہاں او نو جڑا میں کہنا تو اڑے بابیانوں نہ نماز دا پتا نہ آج روزے دا پتا او بابا اڑا جالی سی اس کو چاہیے تھا یہ لم لم پہ پہلے وہ روکتا اور کہتا کہ بھئی میکات شروع ہو گیا ہے ایرام باندھو اس نے ڈریٹ سب کو جدے بجا دیا سارے ہوتے دم واجب کرا چھڑا میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں تیرے سارے بابے تھے شاہی کوئی نہیں آئے انہوں داڑ تھے لے یہ کسی کا دماغ ہی نہیں گیا لو سبان اللہ کہہ رہے ہیں لہ نت اللہ سارے ہوتے دم واجب کرواتا ہونے کیونکہ جدے پہنچ گئے تو یہ لم لم تو گزر چکے جدے پہنچ گئے تو آپ باندھ ہی نہیں سکتے احرام اور اگر باندھیں گے تو ہر بندے نے لاتا اللہ کرواتا اور بابا دے الٹا مسئیبت پہ گئی کتنی بڑی ٹیکنیکل غلطی ہے اس کے اندر ٹیکنیکل غلطی اور اس سے یہ پتہ لیا کہ بابے کو حاج کے مسائل نہیں پتا تھے ورنہ وہ پہلے یہ لم لم روکتا اس کے بعد جدے جاتا یہی تو ہم کہتے ہیں انہیں تجویز سے نماز بھی نہیں آتی ترجمہ تے چھڑ تو پڑھ ہی نہیں سکتے یہ حالت ہے ان کی اور میرا معصومانہ سوال ہے آپ کے سارے بزرگ بیری جازوں میں جاتے تھے جب تیر سکتی ہے تو آپ کے بابے سموندی راستے تیر کے کیوں نہیں وہاں پہنچتے تھے آئے انہوں دار تلے انہوں ویل مچھلی ڈیڑھ گھنٹے تک سانس روگ لیتی ہے اپنا اس کے بعد ایک دفعہ اوپر سانس لینے آتی ہے تو آڑے بابے داوی ڈیڑھ گھنٹے سے سار ہو کی ہے چاہے غوث ہے کتب ہے یہ عبدال ہے تین منٹ سے زیادہ کوئی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا عام آدمی مر جائے گا اور دوسری طرف صحیح مسلم شریف بنو سلمہ چوہرائے پہ کھڑے ہیں اللہ کے نبیل اسلام نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم مسجد نبوی کے قریب مدینہ شریف میں شفٹ ہونا چاہتے ہو انہوں نے کہا عرصاللہ گاؤں ایریا سے آتے ہیں ظاہر ہے گاؤں ایریا سے آنے میں تردد ہے نماز میں پہنچتے ہوئے ایک اتنی ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے بہت سے جماعت بھی رہ جاتی ہوگی یا لیٹ پہنچتے ہوں گے ہم نے سوچا ہے کہ ہم نا مدینہ شریف میں ہی گھر لے لیں تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ جو تم اتنے قدم چل کے آتے ہو نا تو تمہارے لیے سواب لکھا جاتا ہے یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں بھی مشکات میں بھی موجود ہے یہ ہے سر کتابوں کا پہمبر نبیل اسلام نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ بعد میں تو بزرگان دین جو ہیں وہ اڑ کے پہنچ جائے کریں گے مدینہ نمازیں پڑھنے ہیں تو اڑ کے آ جائے کرو مدینہ شریف کیوں شفٹ ہو رہے ہو تو اڑھو ہوتے تھے لینڈ کرو او زمانے پہی کوئی نہیں سی اڑھتا اور دوسری طرف یہ آپ کو کہتے ہیں بڑے سے بڑا غوث کتوب عبدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاگ جو نتنوں میں بیٹھے اس کے برابر نہیں ہو سکتا تو سرکار بن سلمہ جن کے گھوڑوں کی خاگ جو ان کے گھوڑوں کے نتنوں میں بیٹھتی تھی وہ تمہارے بابوں سے افضل تھی وہ تو بچارے مدینہ شریف شفٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمیں دور سے آنا پڑتا ہے ہم قریب ذرا شفٹ ہو جائیں تاکہ نماز پڑھنے میں آسانی ہو ان کو تو حضور نہیں کہہ رہے ہیں اڑ کے آ جاؤ یا وہ سوچ لے گا اگر اڑ کے آ سکتے تو بچارے یہ کام نہ کرتے اس زمانے میں کوئی نہیں تھا اڑتا اس کا مطلب ہے یہ بعد میں ساری کہانی ہے انجن روک دیتا جی انجن بڑا ایوی ہے کسی نے روکنے دی رہے ہو نہ تو اڑکلو انجن بڑھے ہیں نہ تو اڑکلو بیر اجاز بڑھے ہیں یہ بابیں صرف روکتے ہی رہے ہیں وہ جی اوپر نگاہ ماری ستوں اسمانہ دوتے ارشتے تھلے نگاہ ماری ستہ زمینہ کراس تیل بھی کراس تیل تو آٹھ سے دو سو سال پہلے مشکل دو سو سال پہلے اٹھارہ سو تریپن میں پہلی دفعہ وہ تیل کا کون پن سلوینیا میں امریکہ میں نکلا سر ایڈون مٹھی داری تھی ماشاءاللہ اے کرسچن تھے وہ کرسچن تو آڑے کسی بابیں گلو تیل نہیں دریافت ہویا جو یہ زمین کے نیچے والا تیل ہے یہ میں اس لیے کہہ رہوں گے ان کا دعویٰ ہے کہ بزرگ دیکھ لیتے ہیں ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے